آج اس ویڈیو میں میں لے کے آیا ہوں سیمسنگ کے اوریجنل ائر فون ای 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 سکسٹی فور تو کافی کچھ سنا اس کے بارے میری موڈ کنٹرول ہے ایسے ویسے ہے تو دیکھتے ہیں اس ائر فون کو تو یہ ہے اس ائر فون کا ڈبا اگر آپ دیکھیں اس سائیڈ میں تو لکھا ہوا ای 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 سکسٹی فور میں نے بلیک کلر میں لیا اور اس سائیڈ میں کافی اس کی اوپر لیبل لگے ہوئے پرائز وغیرہ اس کے کے اوریجنل ہے کیسا ہے کس طرح نہیں ہے پیکنگ وغیرہ ہے ڈبا اس کا تو کافی اچھا ہے لیکن اندر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی بل بھی مجھے ساتھ میں ملی ہے یہ میں نے سری نگر سے لائے یہ مجھے ملا ہے ساڑھے چار سو روپے کا پانچ سو سے پانچ سو کیمت ہے اس کی لیکن مجھے ساڑھے چار سو کا میں نے لیا ہے تھوڑا وہ ڈسکاؤنٹ ہوا ہے اور بل کی اوپر اس نے ریجسٹریشن نمبر سب کچھ بنا کے دیئے ہیں اور یہ کہا کہ چھے مہینے کس کی وارنٹی ہے سروس سینٹر والے آپ کو نیا دے دیں گے تو یہ میں نے پرانا ایک ای ایجس سکسٹی فور ایئر فون لائے تھا یہ مجھے ملا تھا پانچ سو روپے کا پانچ سو کا یہ ایئر فون میں نے لائے تھا بلکل سیم ٹو سیم ہے دونوں ہی دونوں کی قیمت نمبر وغیرہ سب سیم ہی ہے ہری نمبر تھوڑے الگ لے گے کر لیتے ہیں اس کی بات یہ میں نے سری نگر سے لائے ہے پانچ سو door یہ ساڑے چار سو روپے کا مجھے ملا یا وہ جو پہلے والا تھا وہ میں نے kupارا سے لایا تھا لیکن میں نے سری نگر سے لایا تو پچاس روپے کم ہی ہو گئے اس میں مجھے تو دیکھ لیتے ہیں اس کا ڈبا کھولتے ہیں ڈبا وائٹ کلر کا اور کافی اچھا ہے اس میں دو کلر آتے ہیں ایک وائٹ کلر میں اور ایک بلیک کلر میں تو میں نے بلیک کلر میں لیا کیونکہ وائٹ کلر جو ہے وہ تھوڑا گندہ ہو جاتا ہے بعد میں اس لئے مجھے بلیک ٹھیک لگا تو پیکنگ اس طرح چھوٹے چھوٹے دور آ جاتے ہیں اس میں جو کہ کیبل کی بات ہے کیبل اس کا کافی اچھا ہے پیکنگ بھی ٹھیک ہی ٹھاکی ہے اس کی لیکن کیبل اس کا بہت ہی سافٹ ہے بہت ہی اچھا کیبل ہے اس کا اور مضبوط کیبل ہے دوسرے ائر فون یا چارجر کی طرح نہیں ہے لگ رہا ہے کہ یہ سیمسنگ کا اوریجنل ہی ہے اور یہ کچھ جو اگر کسی کو کانو میں نہیں آرہے کانو کا سائز کے ہیں یہ چھوٹے ربر چھوٹے بڑے بھی لگا سکتے ہیں اس میں ملتے ہیں تین ایک ساتھ میں لگا ہوتا ہے دو الگ سے ملتے ہیں اور ان کا سائز الگ الگ ہوتا ہے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں کیبل کافی اچھا ہے اور بہت تیز سافٹ ہے اور مضبوط کیبل ہے ٹوٹنے والا نہیں ہے جو کہ میں نے اس سے پہلے ائر فون لائے تھا وہ کہیں گم ہو گیا تھا یہاں پہ لکھا ہے ایف ایم ایف ایم کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کے دوسرے سائیڈ میں لکھا ہوا ہے میڈ ان ویت نام میڈ ان ویت نام لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میڈ ان ویت نام اس کی ایک خاص باتیں اس کی سبھی ہیں جیسے کہ کیبل اچھا ہے اس کا اور یہاں پہ ریموٹ کنٹرول ملتا ہے یہاں پہ وولیم کی ملتے ہیں اس کو آپ ڈاؤن وولیم کی اور نیچے جیسے کہ پون میں تھا ایک پاور بٹن اس طرح ایک پاور بٹن اس کو ملتا ہے اور یہاں پہ اس کو سیمسنگ لکھا ہوا کافی چمکدار ہے یہ اور اس میں یہاں پہ چھوٹا سا ایک سراغ ملتا ہے چھوٹا سا ایک سراغ ہے اس کو کہیں ائر وغیرہ کے لیے ہے اور کافی اچھے طریقے سے کافی چمکدار اور کافی اچھا ہے لیکن اس کا ایک فائدہ ہے جو دوسرے والی ائر فون ہوتے ہیں کوئی نہیں فاسطہ ہے اس میں اپنے سائز کے تین دیئے گئے ہیں یہ ربر بین تو اس میں چھوٹے بڑے بھی لگا سکتے ہیں ایک سب سے چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے اور ایک اس سے بھی زیادہ بڑا ہے یہ دیکھ لیجیے یہ ہیں چار اور الگ الگ سائز کے یہ میں نکال لیتا ہوں زیادہ چھوٹے ہیں یہ تو دوسرے بھی چڑھا کے دیکھ سکتے ہیں ہوگے چھے یعنی کہ یہ تین سیٹ ملتے ہیں الگ الگ میں سب سے چھوٹے ہی لگاتا ہوں کیونکہ میرے کان تھوڑے چھوٹے ہیں تو جو کہ میں بات بہت رہا ہوں یہاں پہ کپارا میں یہ ائر فون نہیں ملتا نہیں ملا مجھے میں نے کافی ڈونڈا تھا جو پہلے والا تھو مجھے کپارا میں ہی مل گیا تھا لیکن یہ ائر فون مجھے کپارا میں نہیں ملا میں نے سیری نگر سے جا کے میں نے لیا تو کافی اچھے طریقے سے یہ کان میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی آواز ان کی آواز بھی کافی باقی ائر فونوں کے مقابلے میں کافی اچھی ہے اور اس کا جو مائک ہے بلکل کلئر مائک ہے بلکل اچھا مائک ہے جو کہ میں نے دوسری بار اس ائر فون کو لیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ضرور کچھ نہ کچھ خاص ہوگا میں نے اس ائر فون میں دیکھا ہی ہوگا کچھ نہ کچھ خاص اسی لئے میں نے دوسرا ائر فون لیا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سائبر سلک کو سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے سبسکرائب